راجنی تک پہلو ہوئے اس میں میری جرور دلچسپی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو ستر کے بعد میں مرارجی عیسائی کے نترت میں اندرہ گاندی کی سنسل سلسطہ اسی طرح سے سرن لے لیتی اور ہاں اس کے بعد میں فر اندرہ گاندی کی وہاں سے واپسی شروع ہوئی تو راہول گاندی چاہیں تو اس موقع کا یہ اپیوک کر سکتے ہیں ان کی سلسطہ چھین لی گئی ہے اور پہلے وہ بھارت جوڑو یادترہ کے دوران سڑک پر رہ بھی چکے ہیں اب وہ واسطہ میں آندولن کرنے کے لیے سڑک پر اترے ہیں اور جیسا کہ آپ بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ جب ان کی سلسطہ چھینی گئی اس کے بعد کانگریسیوں نے کہاں دھرنا دیا کہاں پہ انہوں نے سڑک جام کی ان کے جو سانسہ نے سڑک پر نہیں اترے ان کے کارکرتہ سڑک پر نہیں اترے تو سوال اس بات کا ہے کہ اربین کیجری وال کے خلاف تو کانگریسی دھرنا دینے کے لیے یہ آندولن کرنے کے لیے سڑک پر اتر آتے ہیں اور راہول گاندی کی تو انہوں نے راہول گاندی خلاف جب ایڈی کا حملہ ہوا اور کہ اندری ایجنسیوں نے ان کی پر دماؤ ڈالا تب بھی وہ سڑک پر اترے تھے لیکن اس مسئلے پر وہ خاموش کیوں ہیں اس مسئلے پر وہ کل سے لے کبھی تک رڑنیتی بنا رہے ہیں کل میں نے شام کو ٹی وی کھولا کانگریس کی میٹنگ چل رہی ہے انہوں نے کیا نڑنے لی ابھی تک نہیں پتا ہے وہ ان کی نڑنیتی بنانا جاری ہے میرے ایک حال سے یہی موقع ہے کہ انہیں سڑک پر اترنا چاہیے اور کانگریس کی ایک آندولن کاری چھوی جنتہ کی اوپر پروجیکٹ کرنا چاہیے ادانی کے مسئلے کو جو کہ بپکش کے لیے ایک ٹرگر پوائنٹ ہو سکتا ہے اس پر بھاج پاس سفکائی ہوئی بھی ہے تھوڑی سی مرین مولی چاہتے ہیں کہ مسئلہ جلدی جلدی ختم ہو اس پر تقنیقی قسم کی جانچ ہو جو تکرین کوٹ کرے گا لیکن اس پر ایک راجنیتک مسئلہ اس کی پرنابن ہے دھیان کی یہ ہنڈن ورک والوں نے کہا ہے کہ ایک ریپورٹ وہ اور لانے والے اور وہ ریپورٹ پچھلی ریپورٹ سے بھی زیادہ جس فوٹک ہوگی اس لیے ادانی کے مسئلے میں بہت جان ہے اگر بپکش چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو انٹی انکمبنسی کا ٹرگر پوائنٹ بنایا یا سکے تو یہی موقع ہے کہ رہول گاندی اس موقع جو ان کی اوپر صدمہ لگا ہے اس کو ایک افسر مدل سکتے ہیں اور یاد رکھیں چناؤ کا ورش تو مہتھپون ہوتا ہی دو جار چوبیس چناؤ سے پہلے کا ورش اس سبھی یادہ مہتھپون ہوتا ہے ابھی انٹی انٹی انکمبنسی کا ٹرگر پوائنٹ ایک سال پہلے ہی ملتا ہے کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ پورا وپکش ایک ساتھ لامبند ہو سکتا ہے اس بہانے سے دیکھئے وپکش کی اکتہ کے میری نگاہ میں دو پہلو ہیں یہ ایک پہلو یہ ہے جو کہ اس کی منزل ہے وہ یہ ہے کہ حاجبہ کے امیدواروں میں خلاف کس طرح ہے دیش کے زیادہ تر نرباچن چھیتروں میں سنیخت امیدوار کھڑے کیے جائیں یہ وپکش کی اکتہ کی منزل ہے جو ابھی بہت دور ہے لیکن اس کا پہلا پہلو یہ ہے کہ کیسے وپکشی اکتہ کے لیے ایک نیونٹوم کارکرم بنایا جائے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں